میں فرحان انڈین میڈیا بک سے پہلو خان ہتیا کانڈ کے آروپی بری کر دیا جاتے ہیں ایک اپریل دو ہزار ستر راجستان کے آلوار کے پاس پہلو خان کو بہ وین سے اتارا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے اور اس میں ان کی موت ہو جاتی ہے اور ان آروپیوں کو بعد میں دو سال کے بعد بری کر دیا جاتا ہے کسی کو سرعام مار کر بھی ہتیارے بری ہو جاتے ہیں یہ ہمارے نئے ڈیسٹل انڈیا کی کہانی ہے جو مارا جائے گا اس پہ جنتا چپ رہے گی اور جو ہتیارے ہوں گے اس کے اوپر بھارت ماتا کی جائے کی آواز گنجیں گی یہ ہمارا نیا بھارت ہے آپ سب کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں بہت کلیر کسٹرک یہ دیکھا گیا تھا کہ پہلو خان کے اوپر جاتی ہوئی تھی اور اس کو لوگوں نے مارا تھا اس میں انڈی ٹیوی کے ریپورٹر نے بھی مارنے والے سے جا کے انٹرویو لیا تھا اور اس انٹرویو میں اس نے کلیر کٹ قبول کیا تھا کہ ہم لوگوں نے اس کو مارا ہے یہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی کوٹ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں یہ بڑی حیرت کی بات ہے دکھ کی بات ہے ہم کس ٹائپ کا سماج بنا رہے ہیں ہم اس دیش کو کیا دینے والے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اس کے بارے میں تھوڑی سے لیگل جانکاری میں نے تاہیر ایڈوکیٹ سے لینے کی کوشش کی سنیے انہوں نے کیا کہا میرے ساتھ تاہیر بھائی ہیں تاہیر بھائی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل تو پہلو خان کا ججمنٹ کا کیس کا ججمنٹ ہوا اور اس میں سارے لوگ چھوٹ گئے ایسا ہندوستان میں ہوتے ہوئے بہتوں کو افسوس بھی آیا کیونکہ پہلو خان کو پورے ہندوستان میں نے دیکھا تھا کہ لوگوں نے مارا تھا اور اس میں ان کی دہاند بھی ہو گیا تھا تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں کل جو ایک ججمنٹ جو آیا ہے بہت ساروناک ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ کو دیکھ کے پڑھ کے مجھے بہت درد ہوا ہے مگر اس میں ہمیں کچھ چیزیں دیکھنا ہے یہ ایک نیو انڈیا ہے اور ایک نیو جیوڈی شیری ہے جس نے جو بھی ایویڈنس تھے جو کی نیکیڈ آئی سے بھی کوئی اسے ایکسپٹ کر سکتا تھا کہ یہ کسی کو بھی سزا ہو سکتی مگر وہ سزا ہوئی نہیں اور لوگ باعزت بری ہو گئے یہ شروعات کیا ہوتی ہے جب بھی کوئی کیس بنتا ہے وہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن شروع ہوتا ہے اور پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی اس ٹائم بی جی پی گوررمنٹ تھی اور بی جی پی گوررمنٹ نے جان بوچ کے چارج شیٹ کو اتنا ویک بنایا کہ اس میں کچھ بھی ایویڈنس نہیں تھے اس میں شروعات کہاں سے ہوئی جو پہلو خان نے جب ہسپٹل میں کچھ بی جو چارچیٹ دائرہن سےifications اس میں 40 شیٹー کی ایمیزیں اس کی اشتshots سے 4 شیٹر کی اقصاد اور تمید اسی معنی میکنم تو انداء نے ایک اپنے پینیس کو حسطل ہو چند دوسرا آدمی والی ویٹنیس کو قرمت دائمی دیو دانا اس دوران میں ایک اوپنی ڈی تیوز حسطل سے ایک ستنک بھی ہوا تا ہے اس نے پہلوکان کو مارنے میں نکردار کیا تھا اس نے ایک کامری نتیوز کی تطور کیا تھا یہ لوگاں وہ لوگاں کو شکالی ایکسٹا جویشیلی کنفیشن کرتے ہیں تو جو پہلوکان کے جو ایڈوکیٹ تھے اور جو گورنمنٹ ایڈوکیٹ تھے انہوں نے اس کو پہلوکان کو شکالی ایکسٹا جویشیلی کنفیشن لگے تو mandatہ کو اس کا کوئی رکوست نہیں کیا اور اس کو ایک لیگر اینس نہیں مانا اور جو مین چیز کورٹ نے ججمنٹ میں جو بولی بات کی یہ جتنے ایک تو ویڈیو بنانے والے کو بھی کورٹ پروسکشن نے پرزنٹ نہیں کیا اور جو ایمیجز تھی ویڈیو میں جو ایکیوز کی جو چہرہ تھا اور ایمیجز تھے وہ چہرے میں دھنڈلے ہیں اور اس سے ان کے چہرے میل نکھاتے اس کے لیے وہ ان کو باعجزت بری کیا جو باعجزت بری ہونے کے بعد جب لوگ جو باہر آئے ہیں تو وہاں پر جو بھیڑتی اس نے بھارت ماتا کی جائے بول کے اس کا سواغت کیا جو کہ ایک بہت شرمناک بات ہے وہ بھارت ماتا کیتنا دکھو ہوگا کہ میرے ایک بیٹا کو مار دیا اس کا ایسا ایویڈنس تھا اس کے بعد بھی یہ لوگ بری ہو گئے اس میں میں آپ کو بہت ساری چیز پائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں وہ سسٹم جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے یعنی جو ماسوموں خلاف کر رہا ہے ایک اور چیزیں جو ہماری کمزوری ہیں جو میں اس ویڈیو کے لیے ہائیلیٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جو بھی چیز چلتا ہے یہ چیز چلتا ہے آپ کے خلاف جا رہی ہے تو اس ٹرائل کو ایمیڈیٹ آپ نے روکنا ہے اس میں تب ہی آپ کو وہاں پہ انٹرفیر کرنا ہے اور اس کو وہیں پر روک کے ہائی کورٹ ایون سپریم کورٹ تک بھی اس کو لے کے جانا ہے جو کی عام طور پر نہیں ہوتا آپ کو شاید معلوم ہوگا مکہ مسجد کا بلاسٹ ہوا اس میں سارے آروپیوں کو بری ہو گئے اور کسی نے بھی اس کے پورے ٹرائل کو دران کسی کو دھیان نہیں دیا ہیدار آباد شہر میں وہاں پہ مسلمان بہتا ہے وہاں پر بھی اس ٹرائل میں کسی نے دھیان نہیں دیا وہ لوگ بری ہو گئے سیم ایسے پہلو کھان کے ٹائم میں جب بھی ایویڈنس کے ٹائم میں جو بھی اگر کوٹ صحیح سے اگر ویڈنس ریکارڈ نہیں کر رہا ہے یا کوئی ویٹنس ہوسٹائل ہو رہا ہے آپ کو میں بتاؤ ہوں کہ ویٹنس اگر ہوسٹائل ہو جائے اس کا کراس اگزامین کر کے اس کو پورے کیس کو اسٹیبلیش کیا جا سکتا ہے مر ایسا پروسکیشن نہیں کرتا اگر پروسکیشن تو گورنمنٹ کا ہے مگر مسلم کمینتی کیا کر رہی تھی مسلم کمینتی کیوں اس پر انٹریفیر نہیں کری نہیں بات یہ ہے کہ جو پہلو کھان کا جو لائر ہوگا وہ تو گورنمنٹ کے طرف سے ہوگا کیونکہ دیفنیٹلی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے پرائیوٹ لائر کو رکھیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے پہلو کھان کے بارے میں نہیں بولا ہوں میں مسلم کمینتی کے بارے میں بولا ہوں جب آپ کو شاید معلوم ہے اس پہلو کھان کے بعد بہت ساری مسلم ارگنیزوں نے گھر میں گئے پیسہ دی وہ بولے ہم نے ہم نے لگل ہیلپ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے مر کوئی بھی ایک کمپیٹنٹ ڈوکیٹ کو اس کے ساتھ نہیں رکھ پایا اور پہلو کھان کا جو بیٹا تھا اس بیٹے کو لگاتار دھمکیاں ملتی تھی اس کے پورے پروف تھے اس کو بیٹے کو لگاتار دھمکیاں ملتی تھی اس کے پورے پروف تھے اس کو اگر بڑا نہیں کرتے تو کیا امید کر سکتے ہیں تمہارے کانسٹوشنل رائٹ کو حفاظت کرے گا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پہلو کھان نے پانچ لوگوں کا جو نام لکھ کے دیا تھا چھے لوگوں کا اس کو بعد میں نکال دیا گیا تھے چار شک میں نہیں اس کو بھی چیلنج نہیں کیے اس کو بھی چیلنج کرنا چاہیے تھے اس کو بھی چیلنج نہیں کیے آج بولتے ہیں ہم لوگ اپیل کریں گے اپیل جو کیس بناتا ہے ٹرائل کوٹ میں بناتا ہے ٹرائل کوٹ میں ہر چیز کرنا ہی کی جاتی ہے یہ لوگ نہیں کرتے سوتے رہتے ہیں آج یہ انسینٹ آیا میں آپ کو بتا ہے گارنٹی سے بولتا ہوں یہ صرف سندے تک ہی نیوز رہے گی منڈے کے بعد ہر ایک مسلمان بھول جائے گا پہلو کھان کاوم تھا ہمیں تبرز انساری کو بھول گئے سب کو بھول گئے ہم لوگ اخلاق کو بھول گئے یہ ساری کی کمزوریوں کو آپ کا کیا اپنی اس میں کمزوری ہے اچلی مسلم کمنٹی کمزوری ہے ایک انڈریجوالی کمزوری نہیں ہے اگر مسلم کمنٹی آج بھی اگر اس حالات کو سمجھے نہیں ہوش میں نہیں آئیں تو ہر ایک مسلمان کو ایسے ہی کتے کی طرح مارا جائے گا ویڈیو بنایا جائے گا اور کوٹ میں اس کے قاتل لوگ بری ہو جائیں تو ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے آپ وہی گھما پھرا کے بعد وہیں آکے رکھ جاتی ہے ایڈیوکیشن زیادہ احساس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کو پروشنی ڈالنے کے لیے پہلو خان کا نام لیتے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک مسلم ہے لیکن بات یہاں مسلم اور ہندو کی نہیں ہے بات ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہم آنے والے جنریشن کے لیے کس طرح کا سماج بنا رہے ہیں کیونکہ ایک موب اور ہتیارے آتے ہیں کسی کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں ان کے اوپر کیس ہوتا ہے اور کوٹ سے بری ہو کے باہر نکل جاتے ہیں اور خوشیہ مناتے ہیں ہم سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں فیس بک پہ کومنٹ ڈالتے ہیں یوٹیوب پہ کومنٹ ڈالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ذمواری ختم ہو گئی ایسے ہی چلتا رہاں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ اچھا دیس کا بھوش ہے آپ کو کیسا لگتا ہے سوچئے اور بتائیے ساتھ مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی